یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم الاسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین ایک مسئلہ پیش خدمت ہے کہ قربانی کے جانور کے زباہ کرنے میں جو نیت ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف قربانی کی ہونی چاہیے تقرب الاللہ کہ اس قربانی کے ذریعے مجھے اللہ کا تعلق اور قرب ملے یہی اصل نیت ہونی چاہیے گوشت حاصل کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے گوشت کی نیت سے قربانی نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کی رشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ تک نہ تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوش پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ در اللہ کا تعلق اور تمہارا اخلاص پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے یہ قربانی کی ہے تو گوشت حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرنا درست نہیں ہے یہاں تک فقہاں نے مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ بڑا جانور ہیں اس میں سات حصے ہیں تو اگر ایک حصے والے کی نیت بھی گوشت حاصل کرنے کی ہوگی تو پھر کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی تو اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے کہ صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ کی جائے ورنہ کسی کی قربانی اس میں درست نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دونوں نیت ملاتا ہے کہ بھئی قربانی بھی ادا کرنی ہے اور ظاہرے کہ اس کے بعد گوشت تو کھانا ہی ہے جب ہی تو کہا گیا کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو اور جب ہی تو ان قربانی کے دنوں کو زیافت اللہ اللہ کی مہمانی کا دن قرار دیا گیا تو گوشت کھانے کی نیت تو پیشے موجود ہی ہے خود بخود اس کے ساتھ جڑی ہوئے اور شرعن یہ کوئی مضموم اور بری چیز بھی نہیں ہے بلکہ مطلوب اور محمود ہیں اسی وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے کہ یہ اللہ کی مہمانی سے دور بھاگنا لازم آئے گا تو گوشت کھانے کی نیت بھی اس کے ساتھ اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں بہت سارے لوگ درتے ہیں تو یہ اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ قربانی کی بھی نیت ہو اور گوشت کی بھی نیت ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں صرف اور صرف گوشت ہی گوشت کی نیت ہو قربانی کی نیت بلکل نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی دونوں نیت اگر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسی طرح ایک اہم بات اس مسئلے سے جڑی ہوئی یہ عرض کرنی ہے کہ بعض لوگ جو بڑے جانور میں آپس میں حصہ لیتے ہیں شرکہ اور قربانی کے پارٹنرز ہوتے ہیں اس میں سے بعض اتنے شکی اور وہمی مزاج کے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اپنا حصہ لکھاتے ہیں وہاں بولتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی صرف گوشت کی نیت سے نہ کرے تو پھر ہمارا حصہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ڈالنا تو بھائی جو حصہ لے رہے ہیں جو ذمہ داران ہیں قربانی کے انتظامیاں ہیں وہ بھی تھوڑی کوئی عالم الغیب ہے کہ سامنے والے کی دل کی نیت گھس کر دیکھ لیں گے وہ تو ان کو بھی نہیں پتا ہے اور شرعی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں حسنِ ذن رکھنا چاہیے اِنَّ بَعْغَ الظَّنِّ اِثْم بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کسی کے ساتھ کیسے بدگمانی کریں اگر کسی کے بارے میں صاف طور پر معلوم نہیں ہیں کہ اس نے گوشتی ہی کی نیت کی ہے صاف طور پر ہمیں نہیں معلوم ہیں تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس صورت میں انشاءاللہ قربانی درست ہو جائے گی مومن کے ساتھ حسنِ ذن رکھنا شریعت کا حصہ ہے قرآنِ مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے تو اس میں زیادہ شک شبے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ قربانی کی نیت کے ساتھ اگر گوشت کی نیت ملانی جائے تو قربانی صحیح ہو جائے گی صرف اور صرف انی گوشت کی نیت صرف گوشت کی نیت رکھی جائے تو پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی اللہ عز و جل مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین یارب العالمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نیت مل جائے